اسلام علیکم ویوز میں ہوں محمد آمیر فرام پاکستان پراپرٹی لیڈر بیریہ ٹاؤن کراچی اور میں ہوں تارک محمود اور ہم آپ کو دیں گے بیریہ سپورٹ سٹی کا سٹیٹ بائی سٹیٹ ویزن اور وہاں کی ڈیٹیلز کرنٹ مارکیٹ پاپولیشن کرنٹ ریٹس وہاں پہ سہولیات لائف سٹائل سٹے ٹیونٹو آور چینل لیٹس مو اسلام علیکم ناظرین میں تارک محمود پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم پریسن تھرٹی فائف یعنی سپورٹ سٹیٹ ویلاز پہ موجود ہیں آج ہم یہاں پہ سٹیز شروع کرنے لگیں ویڈیوز کی سٹریٹ وائز اور روڈ وائز میرے ساتھ موجود ہیں محمد آمیر اور عابد حسین کیمرامین آج ہم آپ کو سٹیز وائز شروع جو ہے اپنا اس کا ویزٹ کروائیں گے سپورٹ سٹیٹ ویلاز کا اور اب ہم جو ہے روڈ ون میں انٹر ہونے لگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ون ہے سر آپ جو ہے یہاں پہ ویلاز آتے ہیں ایک سے پینتیس تک اور یہ جو ہے تھرٹی سکس جو ہے پریسنٹر اس کی فیسنگ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ کافی ساری فیملیز جو ہے یہاں پہ رہ رہی ہیں اور کافی ساری فیملیز شیفٹ ہوچکی ہیں مزید ان کی اکوموڈیشن ان کے ریٹس ان کا آج کل رینڈ کیا چل رہا ہے کیونکہ آج کل مارکیٹ میں سپورٹ سٹی ویلاز کے جو ہے وہ ہارٹ اپ بیک ہے اور کافی ڈسکس ہو رہا ہے اور کافی ڈیمانڈنگ ہے مزید ہمیں ان کے ریٹس ان کی کوموڈیشن اور ان کی مزید تفصیلات کے لیے ہم آمیر بھائی سے بات کریں جی آمیر بھائی اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم روڈ ون پر موجود ہیں پریسن تھرٹی فیسنگ ہے یہ اور آج ہم سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں سپورٹ سیٹی پر ہائی ایکسٹینشن سے اوپر والی سائیڈ پر سٹیڈیم والی سائیڈ پر لیفٹ پورشن جو پہلا پورشن آتا ہے جہاں آپ کو میکسیمم ریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس پورشن میں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے اس وقت ہم روڈ ون پر موجود ہیں یہاں پر جو ویلاز ہیں ایک سے لے کر تھرٹی فائیو تک جیسے تارک بھائی نے بتایا ابھی ہم تھرٹی فائیو سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیل پہلے ہیں اور تقریباً جو ہے فیملیز یہاں پر موف کار چکی ہیں اس روڈ ون پر اور گری سٹیکچر میں یہاں پر آپ کو کوئی ویلاز نہیں مل رہا سارے فیملیز جو ہے یہاں پر شیفٹ ہیں ویدکی والے یہ سارے ویلاز ہیں تو یہاں پر جو ہے تارک بھئی اگر ویدکی کوئی آپشن ملتا ہے تو میرے خیال میں ویدکی یہاں پر آپشن آپ کو میکسیمم ریٹ کیونکہ اس سائیڈ پہ آپ کو ملتا ہے سٹیڈیم کی طرف اور اس طرف میکسیمم دو پچھتر سے دو پچاسی تک جو ہے یہاں تک آپ کو ویلاز مل جائے گا ویدکی اس پورشن میں اوپر والی سائیڈ پہ جو کہ زیادہ مہنگے والے ویلاز ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو تقریباً سارے ویلاز میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ فیملیز یہاں پر موو ہو چوبی ہوئی ہیں جی تارک بھئی تینکیو آمیر بھئی مزید میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بھی ان کی اکاموڈیشن کیا ہے ان کا سائز کیا ہے پلوڈ کا اور اس چیز کے بارے میں بتائیے گا جی تارک بھئی جو ہمارے نیو ویورز ہیں سپورٹ سیٹی کا ہم ان کو ایک آئیڈیا دے دینا چاہتے ہیں چاس سکیر یارڈ کے یہ ویلاز ہیں اچھا ان کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فور بیٹ اکاموڈیشن کے ہیں ویلاز اور اس کے علاوہ ان میں بیک یارڈ لان بھی دیا گیا لاش گرین وہاں پر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اچھا ویورز اس وقت درمیان میں روڈ فور ہے جو اس والے پورشن ہے اس کی پارٹیشن آپ سمجھ لیں کہ کرتا ہے اس سے آگے روڈ ون جو ہے وہ جا رہا ہے ابھی تو اس میں بھی ہم جا رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی فیملیز جو ہے وہاں پر رہ رہی ہیں اور کس قدر چہل پہلے تو ہم آپ کو سارا آئے سٹریٹ بے سٹریٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پر تارک بھئی جو چل رہا تھا نا کہ آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ فور بیٹ یہ اکاموڈیشن کے ویلاز ہیں بیک یارڈ میں بھی ان کے علان دیا گیا ہے پراپر سرونٹ روم ہے تو ایک اچھی بڑی فیملی کے لیے بہترین ویلاز ہیں یہ تو ابھی بھی ہم یہ روڈ ون پر موجود ہیں اس آگے والے پورشن میں ایک سے لے کر گیارہ تک جو ہے ویلاز ہیں ابھی جو ہے ہم ایک نمبر جو کورنر کا پڑے گا اس طرف جا رہے ہیں اور آگے آپ کو سٹیڈیم کا مندر بھی دکھائیں گے اچھا اس وقت جو ریٹ ہے نا تارک بھئی وہ مارکیٹ میں بہت ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں ان ویلاز کے بہت مناسب ریٹ پہ ابھی سپورٹ سیٹی کے ویلاز جو ہیں وہ مل رہے ہیں مارے ویورز ابھی داخت سامنے دیکھ رہے ہوں گے سٹیڈیم جو ہے وہ کافی تیزی سے یہاں پر اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہے تیزی سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بن رہے ہیں اس کی بنی بنائی چیزیں آ رہی ہیں وہ فٹنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کافی تیزی سے اس کا کام چل رہے ہیں اور آئندہ ایک سال میں تقریباً ایک سے ڈیرھ سال میں اس نے اپریشنل ہو جانا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جب یہ چیز اپریشنل ہو جائے گی تو یہاں اچھا خاصا بھوم آئے گا اس وقت ہم یہ ویلہ نمبر ایک پر موجود ہیں یہ بالکل ہمارے سامنے کارنر کا ویلہ ہے یہ ویلہ نمبر ایک یہ آگے جو ہے کوئی تین چار ویلاز یہاں پر خالی پڑے ہوئے ہیں ایک سے لے کر چار ویلاز تک یہ خالی پڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سیل پر آیا ہوا ہو تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان سٹریٹس میں اوپر والی سائیڈ پہ سٹیڈیم کی سائیڈ پہ وید کی دو پجتر سے دو پچاسی تک آپ کو ویلاز مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر رینٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو پچپن سے ساٹھ تک یہاں پر رینٹ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے گری سٹیکچر میں یہاں پر کوئی ویلہ نہیں ہے تو آپ نے پوری سٹریٹ یہ ویزٹ کی ابھی ہم روڈ 1 سے اندر کو روڈ 3 آپ کو ہم دکھائیں گے ابھی روڈ 3 اور روڈ 5 ٹھیک ہے تارک بھئی جی تینکیو آمیر بھئی جی ناظرین تو جیسے آپ نے آمیر بھائی سے سنا اس کی وائلیوز کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور انہوں نے آپ کو اب ہم ناظرین ہو رہے ہیں روڈ 4 سے انٹر یہ ہے روڈ 4 روڈ 4 کے بعد ہم جو ہے جائیں گے روڈ 5 پہ تو روڈ 5 پہ ہمارے پاس جو ویلہ ہیں وہاں پہ 1 سے 9 تک ہیں یہ ہم ناظرین ونٹر ہو رہے ہیں روڈ 5 سے یہ انٹر ہو گئے یہ پارٹیشن تھی پچھلے بلاک اور اس بلاک میں تو روڈ 5 پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 1 سے 9 ویلہ پہ ہیں اور ایک سائٹ پہ ہیں 10 سے 15 میری لیفٹ سائٹ پہ جو ہیں 1 سے 9 ویلہ ہیں اور جو میری رائٹ سائٹ پہ ہیں وہ 10 سے 15 مزید آپ کو آمیر بھائی جو ہے ان چیزوں کے بارے بتائیں اچھا تارک بھائی ویورز بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ان ویلہ کا کام جو ہے چل رہا ہے فنشنگ ان کی ہو گئی ہے ٹائل وارک جو ہے ان کے سامنے نیچے ہو گیا ہے ڈی بیز وغیرہ بس لگنی ہے تو یہ ویلہ جو ہے تارک بھائی یہ ویڈاوٹ کیز والے آ رہے ہوں گے سہی ہے نا کیونکہ فنشنگ ان کی ہو گئی ہے ویڈاوٹ کیز آپ کو یہ جو روڈ فائیو کے ویلہ ہیں ایک سے 9 تک اور پھر ٹوٹل جو ہے یہاں پر 15 ویلہ ہیں دوسرے سائٹ پہ پھر دوسرے تو یہاں پر آپ کو یہ ویلہ مل رہے ہیں یہ پوری سٹریٹ ہم اپنے ویورز کو ابھی دکھاتے ہیں یہ آخری ویلہ تھا یہ دیڈ اینڈ کارنر ہے تو یہاں سے میں پیچھے جاتا ہوں یہ دوسری طرف سے ابھی ہم جا رہے ہیں تو یہ دس گیارہ نمبر یہ اس طرف سارے ویورز جتنے بھی ہیں روڈ فائیو پہ ویلہ دیا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ساروں کی فنشنگ ہو چکی ہے ٹائل وارک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہو گئے باہر کی فٹنگ جو ہے ڈی بیز وغیرہ وہ لگ رہی ہیں لون بھی ابھی تک اس کا نہیں بنا پارک جو ہے اس کا ساتھ چھوٹا سا وہ بھی ابھی تک نہیں بنا تو یہ سٹریٹ جو ہے اس میں آپ کو ویڈاوڈ کیز جو ویلہ یہاں پر مل جائیں گے سٹیڈیم کے پاس وہ بھی آپ کو ایک پینسٹھ کے اراؤنڈ تقریباً تارک بھئی جا کے پڑھیں گے ایک پینسٹھ سے ایک ستر تک ہو سکتا ہے ویڈاوڈ کیز ویلہ یہاں پر آپ کو کوئی آپشن مل جائے کیونکہ سٹیڈیم کے ویری نیئر آئیے تو گری سٹیکچر میں تو یہاں پر کوئی بھی لانی تھا اسٹریٹ میں بھی ابھی ہم روڈ تین پر جو ہے روڈ چار کو کرس کے ارکے یہ روڈ تین پر ابھی ہم جا رہے ہیں تو ابھی ہم اپنے ویورز کو یہاں پر دکھائیں گے یہ ویڈکی والے ویلہز ہیں فیملیز جو ہے یہاں پر شیفٹ ہو گئی ہیں آپ باہر گھر کے بعد ڈسٹ بینز اور گاڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کتنی گاڑیاں جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے فیملیز کافی ساری شیفٹ ہو ہو چکی ہوئی ہیں تو باقی آپ کو جیسے آل لیڈی بتایا کہ فور بیڈ اکاموڈیشن کے یہ ویلاز ہیں تین سو پچاس کریارڈ کے بیک یارڈ میں بھی لان ہے سرونٹ روم بھی دیا گیا ہے تو ایک بڑی فیملی کے لیے بہت اچھا آپشن ہے اور اس وقت کی مارکیٹ کے جو حالات ہیں یہاں پر آپ رہنے کے لیے بھی ویلاز چوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ ویلاز چوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پر پلس پوائنٹ ہے یہاں جو سٹیڈیم ہے جیسے سٹیڈیم اپریشنل ہو جائے گا تو یہاں جو پرائیسز ہیں ان کو کافی بوم آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ سارے ویلاز آپ نے اس ٹیٹ میں روڈ ٹین پر بھی دیکھے میکسیمم جو ہے یہاں پر بھی فیملیز شیفٹ ہو گئی ہیں لوگ یہاں کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور اوپر سے تارک پر ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم حالیہ جو بارش ہیں ان کے ایک دو دن بعد کل بھی یہاں پر بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ویورز کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں کہیں پر بھی آپ کو پانی کھڑا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پر جو لائف سٹائل ہے وہ بہت تو اوپر کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے آپ یہاں پر وزٹ کریں آپ کو لازمی پسند آئے گا بارشوں کا جتنا بھی یہاں پر پانی تھا تین سپیل بارشوں کی ہوئے جتنا بھی پانی تھا وہ بحریہ نے زائے بھی نہیں کیا اور ایز نعمت اس کو جو ہے انہوں نے اپنے ڈیمز میں جو ہے سٹاک کر لیا اور وہ تقریباً ایک سال تک پودوں کو جو ہے وہ دینے کے کام آتا رہتا ہے ابھی ہم یہ سٹریٹ ون پر تارک بھی جا رہے ہیں بتائیے گا کہ یہاں پر کتنے ویلاز ہیں جی تینکیو امروی جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا اور کے بارشوں میں جو بہلیا کی جو منیجمنٹ ہے وہ کیسے منیج کرتی ہے مزید اب ہم سٹریٹ ون میں انٹر ہو چکے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے ویلاز نمبر ایک ہے اور یہاں ایک سے تئیس تک ہیں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ویلاز نمبر چوبیس سے لے کے چھالیس تک ہیں مزید آپ جو ہے سٹریٹ دے سکتے ہیں کافی ساری فیملی شیفٹ ہوئی ہوئی ہیں سٹریٹ کی کلیرنس دیکھ سکتے ہیں آپ مزید جو ہے اس کے بارے میں آمیر بھائی آپ کو جو ہے بریفلی جو اکسپرین کریں گے جی ویوز اس سٹریٹ میں بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سٹریٹ ون میں بھی کہ میکسیمم جو ہے فیملی شیفٹ ہو گئی ہیں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس وقت جو ہے لوگ تقریباً سوئے ہوئے تو باہر بچے وغیرہ نہیں کھیل رہے ہیں ایوننگ میں اگر ہم آتے تو یہاں بہت چیل پہل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں فیملیز باہر اپنے لاؤنز میں انجوائے کر رہی ہوتی ہیں برحال آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ ڈسپن دیکھیں گاڑیاں دیکھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو سپورٹ سیٹی کے ایریا ہے یہ کتنا آباد ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے میکسیمم یہاں پر فیملیز آ گئی ہیں اور ان کو سیلٹیٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہاں کی اپنی گیلری تارک بھئی وہ ابھی تک نہیں بنی ہے تو پریسنٹ تھرٹی تھری کی جو گیلری ہے وہ بلکل اس کے ساتھ میں ہی ہے تو وہ فلی اپریشنل ہے صرف سپورٹ سیٹی کے جو ریزیڈنس ہیں ان کے لئے وہ فلی اپریشنل ہے ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں یہاں کے لوگوں کو وہاں سے دستیاب ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ امتیاز مال کے طرف چلے جاتے ہیں تو اس سٹریٹ میں ایک سے لے کر چھالیس تک ویلاستے میکسیمم جو ہے یہاں پر فیملیز آ چکی ہیں تو ان کا ریٹ بھی جو آئیڈیا ہم نے آپ کو پہلے دیا ہے سیم بہی ریٹ یہاں پر بھی آپ کو ملے گا کی کے ساتھ ایک پچھتر سے ایک پچاسی کے درمیان آپ کو ویلا ملے گا رینٹ جو ہے آپ کو پچھپن سے ساٹھ تک ملے گا گری اسٹیکچر میں یہاں پر کوئی بھی ویلا نہیں ہے اور ویداؤٹ کی والا بھی یہاں پر کوئی ویلا نہیں ہے اگر ویداؤٹ کی کوئی آپشن آپ کو مل بھی جاتا ہے تو وہ بھی ایک پین سٹھ کے راؤنڈ ایک ستر تک جو ہے یہاں تک ملے گا دو ساری دو ستر تک مطلب آپ کو یہاں پر بھی ملے گا بھی یہ آگے ہم سٹریٹ ٹو میں آئے ہوئے تھے یہاں پر بھی چھوٹی سی سٹریٹ آئی ہے یہاں پر بھی پانچ سے چھے فیملیز جو ہیں آ چکی ہوئی ہیں تقریباً آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو ابھی ہم جو ہے یہاں سے واپس مڑیں گے سٹریٹ ٹو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے جی تارک بھی فردر بتائیے گا کہ اس سٹریٹ میں کتنے ویلاو ہیں سٹریٹ ون میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی ایک سے تیس تک ہے اور چوبی سے چالیس تک لیکن درمیان میں تھوڑی سی پارٹیشن آ جاتی ہے اس میں ہمیں جو دوسرا پورشن ہے سٹریٹ ون کا اس میں ہمارے پاس ویلاو ہیں چھے تک میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ چھے تک ویلاو ہیں اور ایک طرف جو ہیں میرے ساتھ سے لے کے تقریباً میرے پاس ہیں گیارہ تک یا بارہ تک ویلاو ہیں جو سٹریٹ ون میں اب ہم مزید جیسے کہ آپ کو اس کے بارے میں آمیر بھائی نے بریفلی بہت ہی اچھا اکسپلین کیا ایک تو بینیفٹ ہمارے پاس سٹریڈیم کا ہے اور یہ نیر فیچر بھی ہمارے لئے ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ بھی مارگیٹ جیسے ڈاؤن ہے اگر آپ کوئی چیز یہاں پہ خریدتے ہیں تو آپ کو نیر فیچر اس کا بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا تو اب ہم مزید جائیں گے سٹریٹ 3 میں روڈ 4 پہ آگئے ہیں روڈ 4 سے ہم ٹرن لیں گے لیفٹ لے کے ہم اب نیکس جائیں گے سٹریٹ 3 میں سٹریٹ 3 میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی فیملیز وہاں پہ اٹھ جس ہو چکی ہیں اور جو ہے آپ کو ہمارا کیمرمن دکھاتا جائے گا ساتھ ساتھ تو اب سٹریٹ 3 میں ہم انٹر ہونے لگے ہیں سٹریٹ 3 میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ویلاز ہیں جی میرے لیفٹ سائٹ پہ 23 سے 45 تک اور میری رائٹ سائٹ پہ 1 سے 22 تک جو ویلاز موجود ہے مزید آپ کو آمیر بھائیز کے بارے میں بتائیں گے جی آمیر بھائیز جی اس وقت سٹریٹ 3 پہ ہم اور یہاں پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کتنی ڈس بینز بھی باہر لگی ہوئی ہیں گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی فیملیز کافی ساری شیفٹ ہو گئی ہیں کچھ کا اسمان آ رہا ہے تو فیملیز کافی ساری یہاں پر بھی رہ رہے ہیں اور کچھ ویلاز کا کام شرم چل رہے ہیں مگر یہاں پر کوئی بھی ویلاز گریز سٹرکچر میں نہیں ہے سارے ویلاز جو ہیں تارک بھی یہاں پر ریڈی ہیں سٹریٹ 3 پر بھی فیملیز بھی یہاں پر آ چکی ہیں آج کا جو ہم دیر ہیں نا سٹریٹ ٹور اپنے ویورز کو تو بیسیکل ہمارے جو اوورسیز کسٹمر ہیں ان کو تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے جن کا یہاں پر ویلاز ہے جو یہاں پر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پر کتنی آبادی ہے لوگ رہ رہے ہیں ان کو فسیلٹیٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے بارشوں میں کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں آئے کوئی آپ کو سی پہی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوگا اور بالکل صاف سترا محول ہے یہاں پر اور کس طرح کا لائف ٹائل ہے تو تاکہ ان لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنی بھی آپ پور سٹریٹ میں ابھی ہم ہیں تو میکسیمم ویلاز میں جو ہے فیملیز آ چکی ہیں خوبصورت انہوں نے اپنے گارڈن بنایا ہوئے ہیں اور لوگ یہاں ہسی خوشی جو ہے وہ اپنی لائف سپنڈ کر رہے ہیں تو ویورز آج کا جو ہمارا ٹرپ تھا روڈ ون سے لے کر سٹریٹ تھری تک ہم نے آپ کو دیا سٹریٹ بے سٹریٹ آپ کو ہم نے دکھایا کہ یہاں پر کتنی جو ہے وہ فیملیز آ چکی ہیں اور کیا ریٹس ہیں یہاں پر رینٹل انکم اگر آپ کی یہاں پر سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ویلا سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا فردر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو سکرین پر ہمارے نمبر دیا گیا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سینٹر میں جو ہے ایک تھوڑی سی میں بات بتا دیتا ہوں یہ ہائی ایکسٹینشن کے نیچے جتنا گرین بیلٹ تھا سارا تارک بھئی یہاں پر جو ہے اربن ٹریز لگا دیے گئے ہیں سارے فروٹ ٹریز باہر جو ہے ان کے جالی لگا دی گئے یہ کیمرو مین ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ سارا اربن ٹریز لگا ہوئے سارے فروٹ کے طرح تو بیچ میں جتنا گرین بیلٹ تھا سب کو انہوں نے بہت خوبصورت بنا دیا ابھی تو یہ ہمارا آج کا وزٹ تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اللہ حافظ